اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے سبسکرائب کیجئے پاکستان جو اس وقت نہ صرف ایکنومک کرائیسز کا سامنا کر رہا ہے بلکہ پاکستان اس وقت بجلی کی پیداوار جو کپیسٹری ہے ہماری اس سے بہت کم پیداوار کی وجہ سے آج سات ہزار کے قریب ایک محتاط اندازی کی مطابق شارٹ فال ہے جس کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے بروقت فیصلے نہ کرنا اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے بروقت ایرنجی کے ٹرمنلز نہیں لگائے گئے اور قیمت کا صحیح تائیم نہیں کیا گیا اور اس ڈیلے کی بنیاد پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورت اور ڈیمانڈ ہے وہ اٹھائیس سے انتیس ہزار ہے ہماری کیپیسٹری ضرور ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت جو ہائیڈرل جس سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں پانی سے جو بجلی کی پیداوار ہے وہ بھی کم سے کم نو ہزار میگا وارٹ ہے اور بارشے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں ایک شارٹ فال کا سامنا ہے لیکن پروڈیکشن کیپیسٹی کی بات تو ایک طرف ہے لیکن دوسری جانب جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ہم امپورٹیٹ فیول پر اس وقت کام کر رہے ہیں الینجی کوئلہ اور فرنس آئل پر ہماری پروڈیکشن ہیں اب کاسٹ آپ پروڈیکشن بہت زیادہ ہے پھر ڈیفینٹلی ریلیف دینا بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے اب گھریلوس عارف تک پہنچانے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج بھی ہمارے لیے ایک مسئبت بن گیا ہے جس کے لیے آج وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے اور یہ ماضی کی حکومت نے بروقت فیصلے نہیں کیے اور منوان ہر پالیسی کو ہر معاملے کو انہوں نے تیہ کر دیا مان لیا تسلیم کر لیا اور اب ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم اس شارٹ فال کو پورا کر سکتے ہیں جب تک بارشیں نہیں ہوتی تب تک وہ جو ہماری بجلی سے پیداوار ہے نو آزار میگا وارٹ وہ بھی اب نصف کے قریب آ چکی ہے اور اسے پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور اس شارٹ فال کا ذمہ دار کون ہے اس کا تائین کرنا بھی ضروری ہے اور دیفنیٹلی پچھلی حکومت نے ایک میگا وارٹ بجلی چاہے وہ کول سے ہو پانی سے ہو یا دیگر جو ہمارے متبادل ذرائع ہیں جس میں سولر ہے اور وینڈ انرجی ہے جس کام اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ موجود ہے جس پہ ہم نے ابھی تک کام نہیں کیا اس پہ کام کرنے کے ضرورت ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم مہنگی بجلی یعنی فرنس آئل سے ہم اسے شفٹ کرنے جا رہے ہیں سولر پہ اور وینڈ پہ لیکن بدقسمتی سے اسے شفٹ نہیں کیا گیا پچھلی گورنمنٹ نے پچھلی سے پچھلی یعنی پی ایم ایل این آج جن کے وزیراعظم بھی ہیں اور موجودہ حکومت ہے انہوں نے گیارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ نیشنل گریڈ میں بجلی شامل کی اور پاکستان تحریق انصاف نے یہ وعدہ کیا کہ ہم ڈسٹیبیشن کے مسئلے کو اور جو ٹرانسویشنز لائن ہیں اس کو بچھانے کا کام کریں گے لیکن انہوں نے اس وعدے کو بھی وفا نہیں کیا جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اس کے لیے کیا حکمتی عملی ہونی چاہیے ماضی کے تلخ تجربات جو ہمیں مستقبل کی راہیں ہموار کرنے کی وجہ اور سبب بنتے ہیں کیا ہم نے ماضی کے تلخ تجربات سے کچھ سیکھا کیا اس کے لیے ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے دیفینٹلی پچھلی حکومت نے بروقت فیصلے نہیں کیے اور آج اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے ایل این جی کے ٹرمینلز نہیں لگائے گئے اس کی قیمت کا صحیح تعیون بروقت نہیں کیا گیا آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ماضی کو اگر ہم چھوڑ دیں ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور کیا یہ جو گیپ آ رہا ہے سات ہزار میگا وارٹ کا اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہمارے ایکسچینج ریٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے دیفینٹلی جب ہم امپورٹ کریں گے تو ڈالرز میں ہم نے امپورٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایکسچینج کو بھی دیکھنا ہے اپنے فارن ریزرز کو بھی دیکھنا ہے یہ معاملات کو پیرلل لے کر کیسے چلیں گے اسلام علیکم شکریہ شوکر بلانے کا بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ماضی کو پیچھے چھوڑنا ہے اور ماضی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہی ہم کوالیشن گورنمنٹ بن کر ابریے سامنے تمام جو ایکسپیڈنس پولٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی طرح ہم کسی پچھلی حکومت پہ الزام دے کے ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھنی جائیں گے آگے بڑھیں گے آگے ترکی طرف جائیں گے اور دوبارہ سے پاکستان کو اسی رہا پہ لے جائیں گے جس طرف وہ جا رہا تھا ایکنومک گروتھ بھی اس وقت ہائی تھی انپریشن بھی کنٹرول کے ادھر تھا آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت بجھلی کا شوٹ کول ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے نہیں کیے انہوں نے انتظام نہیں کیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایک مہم چلی تھی ڈیم بنانے کے لیے اس کے آرڈ میں بہت زیادہ پیسے کٹے کیے گئے تھے عوام سے آپ پتہ ہے ڈیم بننے میں کوئی جلدی تو نہیں بنتا اس وقت کی جو حکومت ہے یہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ ڈیلی کے بیسس پہ میٹنگز چلتی ہیں تمام کولیشن پارٹنرز تمام کیابنٹ میمبرز وہ بیٹھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم نے امیجیٹری عوام کو ریلیف دینا ہے دیکھیں مگر اتنا میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس وقت جو کیابنٹ بیٹھی ہے وہ پاکستان کی تجربے کارتریم کیابنٹ ہے اس میں بڑے بڑے مائنڈز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے الگ الگ ٹائم میں مل کو مشکلات سے نکال رہا ہے اور انشاءاللہ اس زفاہ بھی مل کو مشکلات سے نکال رہیں گے آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ہمارا کوسٹن بیلٹ بہت وسیع ہے پاکستان ایران پورڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سندھ میں کے ٹی بندر سے لے کے آگے رن آف کچھ تک جاتا ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ایٹریز یہ ہے کہ دابی جی اور جمپیر میں جو ونڈ ٹربائنز ہیں اس کو فراؤ دی جاری ہے تاکہ وہاں سے ونڈ الیکٹریسٹی کی جنریشن ہو کون پروجیکٹ آپ کو پتا ہوگا وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت وہاں سے محاصف ریزرورز نکالے جا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں یوٹلائز کیا جا سکتے ہیں پور پاور جنریشن سندھ حکومت نے ماضی میں بلکہ قریبی ماضی میں میں کوئی بہت پیچھ نہیں جاؤں گا پچھلے چار پاند سال پہلے ایک نوری آباد پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے تحت ہنڈرڈ میگا وارڈ جنریشن سٹارٹ کیا تھا مگر کوئی والی بات کہ اصل میں نیب کے ڈر سے اتنے سارے پروجیکٹس گورنمنٹ کے رکھ جاتے تھے جو بیروکریسی ہوتی تھی وہ ڈر جاتی تھی کوئی بھی لیٹر سائن کرنے سے پہلے وہ یہی سوچتے تھے کہ سامنے ہم نیب کھڑی ہو جائے گی آکے اور جیل میں ہمارے کو پوار کیا جائے گا رسوا کیا جائے گا اس وجہ سے بہت سارے رسیٹنز ٹائم پہ نہیں لیے گئے اس وقت نادرین حقین قبول صاحب کیونکہ ایک اور پہلو ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آوں گا اور وہ پولٹیکل پہلو ہے جس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ماضی میں دعوی کیے گئے اور کہا گیا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے بدقسمتی ہے ایک ٹرس ڈیفیسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اعتماد کا فقدان رہا ہے اس کی طرف دوبارہ کریں گے عظیم چورج صاحب خاصہ آپ کا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پوری دنیا میں جہاں پہ ایک رسپانسبل سٹیٹس ہوتی ہیں وہ تعلیم پہ بجلی پہ اور صحت پہ کبھی بھی پولٹیکس نہیں کرتی ہیں یہ سٹیزن کا ایک بنیادی حق ہے اسے دینا ہوتا ہے ریاست لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس پہ پولٹیکس ہوتی رہی ہے آج بھی اس پہ پولٹیکس ہو رہی ہے کہ جی پچھلی حکومت جب ہم تھے تو بجلی کیسے پوری تھی آج بجلی کیوں کام ہو گئی ہے تو جبکہ ایک آوارڈ کا کوئی منصوبہ عظیم چورج صاحب نہیں لگایا گیا آج اس شارٹ فال کا سامنا ہے اگر ہم امپورٹ بڑھاتے ہیں اپنی امپورٹ بلا مارا بڑھتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ پہ ثابت ہوگی بہت شکریہ راک صاحب ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنی پولیسی اس کو بدلتے رہے ہیں کنسسٹنٹ نہیں رہے ستر کی دہائی میں پاکستان میں ایک سو ہائیڈرل پروجیکٹس کی فیزیبلیٹی بنی تھی اگر اس پر عمل ہو جاتا تو آج ہم اس مشکل میں نہ ہوتے ہیں ہمارے پاس وافر مقتار میں بجلی موجود ہوتی ڈیم کو تو سات سے آٹھ دس سال چاہیے ہوتے ہیں ایک شروع کرتے ہیں دوسرا کرتے ہیں تیسرا کرتے ہیں سو بننے ہیں ابھی بھی ان کی گنجائش موجود ہے ہم سرپلس میں ہوتے ہیں ہم بلکل دوسرا یہ ہے کہ اسی کی دہائی میں جب یہ شدت اختیار کر گئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو آئی پی پیز کو دعوت دی گئے